اسلام علیکم خوش آمدید اور ہمارا گپ شپ ڈاکٹر سادین ڈاکٹر سامن آج ہم ڈراما دوبارہ کو ریویو کر رہے ہیں اور میں ساتھ میری پیاری دوست اسلام علیکم نظرین خوش آمدید میں ہوں ڈاکٹر سادین محمد اس کی کہانی بڑی الگ تھی اور بہت انٹرسٹنگ اس لیے بہت انٹرسٹنگ تھا کہ ایسا پرانی کبھی دیکھی نہیں کہ ایک ینگر آدمی جو ہے وہ ہی ماری سمبری مچھولڈر دن ہم لیکن پھر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے ان دونوں کا اور میں بہت انٹرسٹنگ کہ وہ ان دونوں کے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں پھر ان دونوں کو وہ ساتھ کس طرح وہ ملتے ہیں تو جو لڑکا تھا جس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آرہا ماہر ماہر جو تھے وہ ان کی اپنی بڑی ڈپرائیوڈ چالڈ ہو رہا تھا جس میں ان کے امی ابو کی طلاف ہو گئی تھی ان کی ماں نے الگ شادی کر لی تھی بلکہ ان کو چھوڑ دیا تھا باپ کے پاس اور اپنے ان کا اپنا بیٹا ہوتا ہے اپنے الگ ایک فیاملی بن جاتی ہے اور یہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے باپ بھی دوسری شادی کرتا ہے اس کے بھی بچے ہوتے ہیں تو جو ان کی سوتیلی ماہ ہے وہ اس کو کبھی اپنا نہیں سمجھتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ماہر ہے وہ بڑی محرومی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے کہ نہ اس کو ماہ کی محبت ملتی ہے نہ اس کی باپ کی محبت یا شفقت ملتی ہے تو اس کے اندر بڑے اس کی پرسنالٹی میں بڑے اس کی وجہ سے گابز ہو جاتے ہیں تو ایک ساتھ میں سے یہ بات ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو والدین تھے ان کے اپنے اپنے الگ ڈیفکلٹیز تھیں اور ان کا اپنا ٹراما تھا جیسا کہ اس کی ماہ کی اس کی ارینج ماریش وہ نہیں چاہتے کہ مورڈن تھی اس کا باپ چھتا وہ اس نے ایڈکیٹی نہیں تھا اور ان کے جو باپ تھے وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے تو اس غم میں رہے کہ وہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی اور ان کی جو دوسری بیوی جو آئیں وہ ان کو یقین نہیں دلا سکے یا وہ ایک خالہ جو ان کی زندگی مطلب فل نہیں کر پائے ان کو یقین نہیں دلا سکے کہ وہ ان کے لئے امپورٹنٹ ہیں تو وہ جو ہے ان کی جو دوسری بیوی ہیں وہ بھی بڑے غصے میں اور تکلیف میں ایک طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری بیکز ان کو یہ ہمیشہ ایسا لگا کہ ان کا میاں ان سے محبت نہیں کرتا بلکہ ابھی بھی اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا ہے تو یہ ان چاروں کی ایک جو ٹراما تھا وہ ماہر بچارہ جو تھا اس کے اندر ایک وکٹم تھا تو یہ ہم نے پہلے بھی پیرنٹی کے بارے بات کیے لیکن اس رامے میں اس کے اندر انہوں نے بڑے غور سے اس کو دکھایا ہے کہ کیا محرومیاں ان کا کیا اثر ہوتا ہے بچے کی زندگی میں پلس وہ جو محرومیاں وہ اس کے ساتھ پوری زندگی رہتی ہیں انلیس اگر اس کے زندگی میں کوئی ایسا شخص نہ آئے جو وہ اس کو فل نہ کر سکے فادیا تو یہ تو تھی ماہر کی کہانی اس کے جو اس کے ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کہ جو محروم نساء ہوتی ہے جو مین فیمیل جو کاریکٹر ہوتی ہے جس کو حدیقہ کے آنی نے اس میں یہ رول ادا کیا تھا اور میں بڑی امپریسٹ ہوئی تھی حدیقہ کے آکٹن کے ساتھ مجھے تو بہت اچھا لگا اس کا اس ڈرامے میں جو کام تھا مہت ناجرل طریقے سے میرا خیال ہے کہ اس نے وہ یوں اشی آکٹڈ سو یہ اس کی جو کہانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے صرف مثال سولہ سال کی ہوتی ہے شاید اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کی ابو کر دیتی ہیں اور کافی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کے مزاج میں بہت فرق ہوتا ہے کیونکہ ایک تو یہ کم عمر ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کافی اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں سجنے سے ورنے کا اور مسیقی کا اور مطلب کے شگل کرنے کا تو اس کے جو شوہر ہوتے ہیں نمان اجاز نے جنہوں نے ان کا کردار کیا ہے تو وہ کافی سنجیدہ ہوتے ہیں کافی سوبر قسم کے آدمی ہوتے ہیں ان کو چیزیں بلکل نہیں پسند ہوتی ہیں اور وہ یہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تمہیں ایسے کیوں کر رہی ہو تمہیں بچی نہیں رہی ہو تمہیں بڑی ہوگی ہو تمہیں مطلب کہ ایک بیگم کی طرح رہنا چاہیے تو وہ مطلب ہر چیز پر اس کے روپ تو کرتے ہیں کہ اس نے کیا پہننا ہے بال کیسے اس نے رکھنی ہے کیسے ملنا ہے کیسے بات کرنی ہے تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کی ساری زندگی جو ہے ایک طرح سے she's been very restricted you know in her life تو اچھا ڈرامے کی شروع میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ اچھلی یہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ فلاش پاک سا رہے ہیں اس کو نا ہمیں سب لوگ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا خوشوہر اچھا تھا اتنا خیال رکھتا تھا تم اتنی غم میں ہوگی اب نا تو وہ ایک اور غم کو یاد کر رہی ہے کہ جو اس کے جو وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک طرح سے نا انصافی یا تکلیف مطلب یہ نہیں کہ اس نے نبائی نہیں اس زندگی مطلب اپنی شادی اس نے اپنی بلکل اچھی طریقے سے نبائی ان کے بچے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے یہ ہوتا ہے کہ میری جو میرا جو بچپن تھا یا جو میری شخصیت تھی وہ بن نہیں سکی وہ نا جو وہ کرنا چاہتی تھی یا جس طرح کی وہ بننا ہونا چاہتی تھی اس طرح کی وہ بن نہیں سکی she was very restricted تو اس کا یہ ہوتا ہے اس کی یہ backstory ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں پھر یہ ملتے ہیں یہ جو مہار ہوتے ہیں اور بلال عباس جنہ نے ان کا کیا ان کے ادھا گھر کیا اور جو مہرونیسا ہے یہ ملتے ہیں اور ملتے ہیں ایسے کہ ان کو سپورٹس کا بہت شوق ہوتا ہے دونوں کو یہ ایک اور چیز ہوتی ہے جو مہرونیسا کرنی پاتی کہ اس کو ہوتا ہے کہ میں ٹینس کھیلوں یہ سب تو یہ شروع کر دیتی ہے ایک پارک میں جانا تو ادھر یہ جو ہوتے ہیں یہ دکھا ہے جاتے یہ ٹینس کوچ ہوتے ہیں تو یہ دونوں ایکسرسائز کتھر یہ ملتے ہیں ان کے بعد شروع ہوجاتی ہے اپنے دکھ اس کو بتاتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے سے بڑی پیار سے بہت شفقت سے پیش آتی ہے اس کو بہت سمجھاتی ہے بہت اچھی طریقے سے بہت ایک ہمدرد اور ایک خلوص طریقے سے خلوص کے ساتھ اس کو سمجھاتی ہے تو یہ کہ آگے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کہ پھر آخر میں شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد میں ان کا جو سفر ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کے کیا مشکلوں کا کیا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سب لوگ یہ بات کرتے ہیں اور ملی اٹھاتے ہیں کہ آپ کی عمر میں کتنا فرق ہے تو اس کا بھی ایک اور مطبیہ جو تھا آپ نے جیسے کہا کہ یہ پورٹریل کیا ہے تو اس is a bit different لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ یہ لوگ آپس میں کیوں ملتے ہیں تو کیوں ایک دوسرے سے یہ ان کی جو ہوتی ہے اٹرکشن یا کیا چیز ہے جو ان دونوں کو ساتھ لے کر آتی ہے تو ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے بے روزگار ہوتا ہے جو ماہر ہوتا ہے اس کو اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں مجھے یہ چیزیں ہوں دولت ہو یا اچھی چیزیں ہوں کیونکہ اس کی جو مگیتر ہوتی ہے پہلے اس نے بھی اس کو اٹکرا دیا ہوتا ہے کیونکہ یہ بے روزگار تھا یہ نا ایسے تو ایک طرف سے یہ ہوتا ہے لیکن جس بات پر مجھے جو محسوس ہوا کہ اس کی جیسے آپ نے کہا اتنی زندگی میں محرومیاں رہی ہیں کہ اس کو محبت نہیں ملی شفقت نہیں ملی تو وہ چیز جو ہے اس کو احساس ہوتا ہے اس کا نا کہ میں کہیں بلانگ نہیں کرتا اور یہ جو وہ یہ چیز یہ ڈونڈ رہا ہوتا ہے اتنی زندگی میں یہ محبت وہ شفقت وہ توجہ تو وہ اس کو محروم نسام میں نظر آتی ہے کہ وہ بڑے پیار سے اس کے ساتھ اس کے ساتھ وہ پیار کرتی ہے اور بہت خیال رکھتی ہے اس کا تو یہ ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ ایسی رسٹرکٹڈ لائف گزاری ہوتی ہے لیکن جو بلال جو مہر ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم کرو جو کرنا آپ کرو جو کرنا چاہتی ہو آپ نے ٹینس کھل نہیں ہے تو آپ ٹینس کھل لو آپ نے جس طرح کی کپڑے پہنے وہ کرو اس کو ہونسلابز آئی اسی کرتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے اپنی انٹریسٹ کو فالو کرے تو اس کی بہت طرح سے محرومی جو ہوتی ہے وہ مطلب کہ اس کو ایک gets kind of filled تو یہ بات ہے کہ جو ابھی آپ کے بچپن میں چیزیں ہوتی ہیں اس کا اثر تو ضرور رہتا ہے کسی نہ کسی حد تک آپ کے اوپر تو اگر آپ آپ aware ہوں جیسے ہم بہت بات کرتے ہیں نا self awareness کی اگر آپ کو اس بارے میں آپ نے سوچا ہو آپ کو پتا ہو کہ آپ کی کیا 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 آپ کی experiences رہیں کیا کیا آپ کی محرومیاں ہیں تو ایک طرح سے پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں اس چیز کو کیسے آگے میں اس چیز کو کیسے پاؤں اپنی زندگی میں ہے نا اور آپ پھر وہ چیزیں آپ ڈونتے ہیں تو ایک طرح سے اگر آپ کو awareness ہو تو آپ consciously یا شعوری طور پر آپ وہ ڈونتے ہیں ٹھیک ہے نا دوسرے especially اپنے مطلب کے اپنے زندگی کے ساتھی میں اور اگر آپ اتنے aware نہ ہو تو پھر آپ لا شعوری طور پر بھی نا unconscious طریقے سے بھی آپ وہ چیزیں ڈونتے ہیں تو اور اچھے طریقے سے بھی وہ ملتی ہیں یا گرے طریقے سے جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جن کی خود ماں باب کے ساتھ اچھی relationship نہیں رہی ہوتی ہے یا ان کے پر ایکزامپل ان کے پیرنٹس کا نیکیٹیو رویہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بات میں جا کے ان کے شوہر یا بیوی بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے سمتھیں کہ وہ سمتھیں اسی طرح سے وہ یسٹو ہوتے ہیں تو وہ چیز حالانکہ وہ تکلیفتے ہوتی ہیں لیکن وہ کیونکہ وہ یوسٹو ہوتے ہیں تو وہ ایک لحاظ سے کمفٹیبل ہوتی ہے وہ چیز تو وہ سیچویشنز میں وہ چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ اویرنس ہو تاب خود وہ اویرنس ڈون سکتے ہیں جن کے آپ فیل کریں کہ آپ کی زندگی میں مسنگ تھی یا جو اچھی رہی ہیں اور آپ اپنے پرسپیکٹیو حضب یا وائس میں تو میرا خیال ہے یہ چیز دکھائی جاتی ہے آپ کیا خیال ہے سممانس کے بارے میں نہیں بالکل وہ جو ان کے اندر ایک خلا ہے دونوں اندر دوسری ملنے سے خلا ان کا ایک طریقے سے فیل ہو رہے تو انہوں کے لئے ایک پرپس فل کر رہا تھا وہ اپنا بچپن دوبارہ سے جی رہی تھی اور اس کو محبت اور شفقت مل رہی تھی جو اس کو نئی ملی شروع نہیں لیکن والدین بھی ہیومن بینگز غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن یہی بات ہے کہ از ایڈل پھر آپ کو کوشش کریں کہ ریفلیکٹ کریں اور پھر ان چیزوں کو آپ کریکٹ کریں ایک مورل کومپس تو ہر شخص کے پاس ہوتا ہے unless obviously it's very severe abuse تو اس لئے ریفرشن ایکشیل کہ وہ آخر میں اس کو خود ہی احساس جاتا ہے کہ ماہر کو وہ کیا کر رہا ہے اور یہی میرا فیچر ہے جیسیل 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 سانتھن تو سانتھن جیسیل سانتھنے لگتا ہے اپنے سانتھنے 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 دوبارہ سین پر آجاتی ہے نا لیکن تب تک اس کی مچھورٹی آجاتی ہے بلکل آخر میں کہ یہی اس کی لیے سئی اور یہی اس کا خیال سانسیر لیے اس کو خیال ہے اس کا تونی مجھے بہت زبردست لگا یہ دراما ayı i enjoyed حدیقہ کیانی's acting اور بلال لباس کی حدیقہ کی بلال لباس بلال لباس بلال لباس بلال لباس بلال لباس چلیں Thank you so much Thank you Saman بہت شکریہ اور ناظرین آپ بھی بتائیں آپ سے شیئر کریں آپ کیسا لگی ہے ڈراما اور اگلے بار کیلئے چاہ سے تیچھے اللہ حافظ حافظ